ایک روپے میں دس کلو دھان ملتا تھا اور آج انہیس روپیہ اٹھارہ پیسہ میں ایک کلو دھان ملتا ہے تو کسانوں کا تو ہوگا نا کہ ایک روپے کے جگہ کہ انہیس روپیہ مل رہا ہے تو اگر اس حساب سے فائدہ ہو رہا ہے تو مانگائی کو سوئی کار کرنا چاہی ایک روپے میں دس کلو دھان ملتا تھا اور آج انہیس روپیہ اٹھارہ پیسہ میں ایک کلو دھان ملتا ہے تو کسانوں کا تو ہوگا نا کہ ایک روپے کے جگہ کہ انہیس روپیہ مل رہا ہے تو اگر اس حساب سے فائدہ ہو رہا ہے تو مانگائی کو سوئی کار کرنا چاہی